آج میں بات کروں گا آئیوروید کی ایک ایسی عدبت گولی کی جو موں میں چوسی جائے تو کف کو شانت کر دیتی ہے بلگم کو مٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے وہی گولی جب پچ کر کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو وات کو شانت کر دیتی ہے وات روگوں کو پیٹ درد گیس افارہ ان کو شانت کر دیتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کف بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ میں گرمی پڑی ہوئی ہے جس وجہ سے نقصیر آ رہی ہے یا ناک سے گلا پکا ہوا ہے خون نکل رہا تھوڑا تھوڑا ساتھ میں ایسے میں وہ پت کو بھی شانت کر دیتی ہے تینوں کو ایک ساتھ بڑے اچھے ڈنگ سے منج کر لیتی ہے یہ سارا کیسے ہو پاتا ہے یہ ہو پاتا ہے ایک یونیک ایک بڑے جبردست فارمولے کے تحت یوگ کے تحت یہ رشیوں کی سائنس ہے جس میں انہوں نے اتنا ڈیپلی جا کر کام کیا کس آشدی کو کس کے ساتھ ملائیں کی وہ اس طرح سے ایک ساتھ اکٹھے کام کر سکے تو اس گولی کا نام ہے کنٹھ سدھارک وٹی کنٹھ سدھارک وٹی کو یشٹی مدو وٹی بھی کہتے ہیں اور میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں وہ بڑے سالوں سے اپنے جیب میں یہ گولی ہوتی ہی ہے وہ خود بھی چوزتے ہیں کبھی کبھی شانک کے لیے ویسے ہی اور جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں کھانستا ہوا اس کو دو گولی دے دیتے ہیں چوس بیٹا جب وہ کسی یاترہ بے جاتے ہیں راستے میں کسی کو الٹی کرتے دیکھتے ہیں بس میں کہ الٹی کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں کلہ کر لے بھئی تھوڑا اس کو چوس لے دو تین گولی چار گولی دے دیتے ہیں دو دو کر کے چوس لے اور بہت کام کرتی ہے یہ گولی میں اس لیے اس گولی کی زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ایک first aid kit میں گھر میں ayurvedic first aid kit بنا کے اس میں رکھی جا سکتی ہے تو آئیے بات کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا ڈالا ہے اس میں آٹھ چیزیں ڈالی ہیں آٹھ چیزیں سب سے پہلے اس میں ڈالی ہے مولیٹھی جس کو یشٹی مدھو بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ڈالی ہے اس میں پیپرمنٹ تیسرے نمبر پر اس میں ڈالا ہے کپور چوتھے نمبر پر اس میں ڈالا ہے لانگ پاچھوے نمبر پر اس میں ڈالی ہے جاویتری چھٹے نمبر پر اس میں ڈالی ہے الائچی ساتھوے نمبر پر ہے انار کا چھلکا اور آٹھوے نمبر پر ہے کولنجن یہ آٹھ چیزیں مل کر کے بنتی ہے یہ کنٹھ سدھار اکوٹی ہر ayurvedic store پر اپلوبد ہے اور چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں موں میں جب ڈال کے چوزتے ہیں تو اس میں پیپرمنٹ اور کپور ہے اس وزہ سے یہ تھنڈی تھنڈی بھی لگتی ہے گلے کو تو گلے میں جب آپ چوزتے ہیں کتنی گولی چوزنی ہوتی ہے بچے کو ایک ایک گولی دن میں پانچے بار اور بڑے وقتی دو دو گولی دن میں پانچے بار چوز لیں اور گرم پانی سے یا ویسے گلا ساف کر کے پھر اس کے بعد چوزیں چوز کے پھر اوپر سے کچھ کھا نہ لیں کیونکہ گلے میں لگی رہے تو جب گلے میں چوزتے ہیں تو گلے کی بلگم کچھ 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 تھوڑا ریشا سا ہلکا پھولکا خراش رہنا ہر وقت جراز سا کچھ دہی کھایا یا کچھ کھایا گلہ خراب ہو جانا یہ اس میں کام آ جاتی ہے اور اگر کبھی کسی کو بس میں جاتے ہوئے الٹی آتے ہوئے آپ دیکھیں تو آپ بے شک اس کو پانچ سا دس گولی دے دیں بولو یہ دو دو گولی آدھے آدھے گھنٹے بعد بیس بیس منٹ بعد چوزتا جائے تو وہ اس کو اس وقت کے لئے آرام آ جائے گا اسی طرح اگر وہ پچھ کے جب میں نے آپ کو بولا تھا پیٹ میں جاتی ہے تو پیٹ کے اندر آپ فارا ٹھیک کر دے گی اور گیس بنی ہوئی ہے بھوک نہیں لگتی جیسے کبھی کبھی باہر جاتے ہیں کسی شہر میں تو ایک دم سے بھوک مر جاتی ہے ایک دم سے پیٹ ساف ہونا بند ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی اروچیس ہی ہو جاتی ہے کھانے کو لے کر کے کھانے کی بھوک نہیں جگہی ٹائم ہو گیا ہے تو آپ دو تین گولی مو میں ڈال کر کے چوز سکتے ہیں تھوڑ در میں بھوک لگ جائے گی اور اگر کھانا کھایا ہوا پچھ نہیں رہا تو دو گولی مو میں ڈال کر چوز لو گلا بھی صاف ہو جائے گا اور ساتھ میں کھانا بھی جلدی پچھ جائے گا تو یہ اس کا کام تینوں ڈریکشنز میں ہیں وات پہ یعنی منداغنی یا روچی یہ سب میں پت پہ یعنی اگر کہیں گلے میں کوئی تھوڑا بہت پک گیا گلہ یا اس طرح سے ہے تو اس میں اور ساتھ میں کف جیسے سانس چڑھ رہا ہے کئی کئی بزرگوں کو یاترہ کے دوران آپ دیکھیں گے سانس چڑھے جا رہا ہے سانس چڑھے جا رہا ہے ان کو آر دس گولی دے دو ان کو بولو دو دو گولی تھوڑ تھوڑ دل بات چوز دے جاؤ اور آپ کو سانس چڑھنا بند ہو جائے گا یہ ایک طرح سے فسٹ ایڈ کا کام بھی کر جائے گی اور کئی کے بعد چھوٹی سمسیہ رہے تو اپنے آپ اکیلی ہی حل بھی کر لیتی ہے جیادہ بہت جیادہ کف دوش کف روگ بڑا ہوا ہو تو اس کو شانت کرنے کے لیے تھوڑا نکالنے کے لیے شریر سے کنجل کروانی پڑتی ہے یا کچھ انے عوشدیاں لکشمی بلاسرس یا کف کے تورس یا ٹنکن بھسم شہد ادھرک یہ سب چیزیں دینی پڑ سکتی ہیں لیکن اگر تھوڑی وہ سمسیہ ہے تو فسٹ ایڈ کے طور پر ایک ہی گولی بہت ہے تو یہ اپنے گھر میں رکھئے اور کچھ ہفتے کچھ دن لگاتار لینے میں بھی کوئی حرج نہیں اور کئی لوگ تو شانکیا طور پر بھی اس کو لیتی رہتے ہیں آپ بھی اس کو اجما کر کے مجھے جرور بتائیے گا بلکل نرابد ہے کوئی اس پہ رک ٹوک نہیں ہے کہ لے نہیں سکتے یا کچھ ایسا ہے ہاں اس میں تھوڑا کپور ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو ایسا ہے کوئی ایک آدم ہزاروں کے پیچھے بکتی ہوتا ہے جس کو کیمپر سوٹ نہیں کرتا یا پیپرمنٹ سوٹ نہیں کرتا تو وہ لوگ تھوڑا دھیان دیں اس پہ باقی لوگوں کے لیے تو نرابد ہے آج فیلحال اتنا ہی نمسکار